بچوں کے ساتھ کھیلنا بند کرو بچوں کے پوششے کے ساتھ کھیلنا بند کرو نمشکار آداب و سسریعگار میں ہوں فرندر پریہار اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورتھ کلاس کے ایسپرینٹس ہیں وہ ابھی پریس کلپ کے باہر جو ہے پروٹسٹ کر رہے ہیں انہی سے باتچیت کریں گے کیا دکتیں ہیں ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے کہا ہے چار ہزار سے زیادہ جو ہے فیملیز جو ہیں ابھی تک ویٹ کر رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کیا دکت ہے میرا نام رجیندر صاحب میں مودمپور سے آیا ہوں تو آج لگبل ہمیں تقریباً دو سال ہو گئے یہاں پروٹسٹ کرتے ہوئے تو جے کیسے بھی نے ایرو ٹائب نکالی تھی آٹھ ہیار سات سو پچیس کی تو جس میں ہم نے کوالیفائی کر لیا تھا بچوں نے تو لگ بگر ابھی نو مینے ہو گئے لیسٹ نکلی ہوئی تھی تو اس میں ہمارا نام تھا تو اس کو انہوں نے کیا کیا کچھ بندوں کو انہوں نے بچوں کو پینڈنگ کر لیا جس میں باون سو بچوں کو امپلائے کر دیا آج جو باون سو بچے ہیں ان کو نو نو مینے مطلب جو ان کی نوکری ہو گئی ہے اور ان کو سیلڈری مل گئی ہے اور جو پینڈنگ بچے بچے ہوئے تھے 3400 something کچھ تو وہ ابھی تک ایسے ہی گھوم رہے ہیں ابھی دو مینے پہلے انہوں نے لیسٹ نکالی تھی جس میں انہوں نے ہمارا لیسٹ اس لیسٹ میں ہمارا نام آیا تھا اور دوسری دن انہوں نے لیسٹ کو کینسل کر دیا جبکہ ہماری ریڈی ویریفیکیشن ہو چکی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن سی آئیڈ ویریفیکیشن اور پولیس جو جتنی ڈاکومنٹ سب کچھ ہو چکا ہے ہمارا لیکن ابھی تک ہمارا جو ہے لیسٹ جو ہے ان سے ابھی تک نہیں سنبھل پا رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے جب بھی جاؤ جی کے سبی بولا بھی پانچ چی سی دن لگیں سات دن لگیں گے تو آپ کی لیسٹ آ جائے گی آج لگ بھگ دو مینے ہو گئے ہیں تو جب بھی جی کے سبی میں جاؤ بولا بھی آپ جاؤ تھوڑوں دنوں کے بعد آپ کی لیسٹ آ جائے گی میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جب کینڈیٹس ان کو جکی سس بی کے آفیس میں کال کرتے ہیں بڑے دکھ سے کہا جا رہا کہ سٹوڈنٹ کو آشواسن دینے کے پجائے ان کو دھمکایا جاتا ہے ہمارے سٹوڈنٹ کے آریکارڈنگ پڑھی ہے جس میں ہمارے ساری سیکٹری صاحب سچین جموال سر بچے کو دھمکا رہیں گے تو اپنا رول نمبر بتا تو اپنا نام بتا تیرے کو سیلیکشن میں دلاتا ہوں وہ جو ویڈیو آئیرل ہو رہی تھی آڈیو آئیرل ہو رہی تھی جی جی بالکل سر وہ ہمارے ساتھ کے ایک آئنڈیٹ کی تھی وہ بیچارہ پریشان تھا اس نے جب پوچھا کہ یہ کام کہاں تک چل رہا ہے کتنا ٹائم لگے گا تو کچھ بولنے کے بجائے سچین سر اس پہ بڑھ گیا سچین سر اس کو دھمکا رہے ہیں بڑکا رہے ہیں تو اپنا نام بتا اپنا رول نمبر بتا تیرے کو پھر ہم دلاتے ہیں سیلیکشن تو ہم کراتے ہیں تو بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے سر کہ ایک کیس آفیسر جو اتنی بڑی پوشٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ بیہیو کرنے کا طریقہ نہیں پتا کہ ہم کو سٹوڈنٹ کو بیہیو کیسے کرنا ہے بچوں کو بتانا کیسے ہے جو بچے کو دھمکا رہے ہیں تو اپنا نام اور رول نمبر بتا اگر ہمارے کوئی ڈاکومنٹ کی بات ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ساری ویریفکیشن ہم نے سکسسفولی اپنی کنڈکٹ کروا دیئے سب کچھ ہمارا اکی ہے اگزام سے ہم کوالیفائی ہوئے ہیں میریٹ سے بھی ہمارے مارکس اوپر ہیں بس جیکیہ سبھی ہاتھ سے زیادہ ٹائم لگا رہی ہے یہ ایک سپیشل رکروڈمنٹ تھی کہ گراجوئیٹس اس کے لئے الیجیبل نہیں ہے ہم جو انڈر گراجوئیٹس ابھی گراجوئیٹس جو ہم کر رہے ہیں کل کو جب ہماری جائننگ پڑے گی ہم کو اپنی سٹڈی چھوڑنی پڑے گی جب ہم ہماری سٹڈی چھوڑیں گے کوئی فور سمسٹر کا بچہ فیف سمسٹر کا بچہ ان کو کتنے پیاسے کا نقصان ہوگا اگر اس ٹام میں ہم دیلی میں پڑ رہا ہوں میری ایک سمسٹر کی فی جاری ہے سمسٹر چڑ رہا ہے تو سر میری وہاں پہ تین چار لاکھر پہ تو گیا نا جب میں جائننگ ڈالوں گا مجھے جائننگ پڑے گی کتنے پیاسے اگر مارے پاس اتنے ہی پیاسے ہوں گے ابھی اس ٹام میں سٹڈی لون لے کے اپنی سٹڈی کر رہا ہوں میرے فادر فارمر ہیں میرے گھر میں کوئی جاب نہیں کر رہا ہے اگر میں سٹڈی لون لے کے اس ٹام اپنی مشکل سے سٹڈی کمپلیٹ کر رہا ہوں سر کل کو جب میں جہاں پہ جائننگ ڈالوں گا فورت کلاس میں اپنی جاب چھوڑوں گا اپنی سٹڈی چھوڑوں گا تو میرے اتنا نقصان ہوگا فیفٹین تاؤزینڈ کی سالری میں چھے لاکھر پہ کماتے کماتے ہم کو دس سال لگ جائیں گے جو چھے لاکھر پہ ہم ادھر گریجویشن میں آدھی گریجویشن کر کر کے چھوڑ کے جب جائننگ ڈالیں گے تو ہم یہ ہی چاہتے ہیں کہ جے کے ایسے بھی ہوش میں آئے جو ہمارے سٹوڈنے کچھ ادھر ایز بھی ہیں جن کو اور مہینے پانچھے مہینے ہو جائیں گے وہ بیچارے کیا کریں گے کچھ ادھر جو ایک سرویس میں نے پانچھے سال کی نوکری کے لیے وہ بیچارے اتنے کچھ یہاں پہ پونچ سے آ رہا ہے کوئی اودمپور سے آ رہا ہے اس کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آ کے آپ اپنا رول نمبر بتا اس سے آپ کو کیا اشنکہ پیدا ہوتی گی اشنکہ سار یہ ہے ایکچلی میں جو لڑکے نے سٹارٹنگ میں جب انگلیش میں بات کری تو جو جے کے ایسے بھی جو اوفیشل تھے ان کو یہ لگا گیا کہ کلاس ورد کا جو لڑکا ہے یہ انگلیش میں بات کر کیسے کر سکتا ہے ان کو بس یہ لگتے کلاس ورد کا لڑکا ہے وہ بس چپڑسی ہے پانی پلانے کے کام کرے گا بس وہ کرے گا سب کرے گا پر انگلیش میں تو بات کر سکتا ہے آج کل کا یہ youth ہے وہ پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے سب پڑھا لکھا ہے ٹھیک ہے ان کو بس یہ لگتا ہے کہ وہ انگلیش میں بات نہیں کر سکتا خود کو انگلیش آتی نہیں تھی آپ نے وہ آوڈیو سنی ہوگی انگلیش میں بات کرنا ان کو آئی نہیں تھی ٹھیک ہے وہ لڑکا بلکل نارمل طریقے سے بلکل پیار سے بات کرنا سر آپ ہم آپ کے چینل کے تھو اگر کوئی بھی ریکارڈنگ سننا چاہتا پہلی بات تو یوٹیوب بے ہر جگہ وہ وائرل ہوئی ہے سب نے سنی ہیں اگر ہم بھی سنا دیں گے اگر لڑکے نے سر کو اور لڑکے کے موہ میں ایک ہی بات ہے سر دیو اور رسپیکٹو یو اور رسپیکٹو یو بلکل پیار سے نارملی بات اگر کہیں لڑکے نے کچھ غلط بولا جا کچھ بولا سر اب بھی ہم بتاؤ ہم کبھی پروٹیس نہیں کریں گے ہم اپنی جواب بھی جھوڑ دیں گے اگر اس لڑکے نے کچھ غلط بولا ہو وہاں پہ لڑکے نے بلکل پیار سے اور آرام سے رسپیکٹ سے سر سے بات کی اور سر آگے سے اس کو کہہ رہے ہیں تو اپنا نام بتا تو اپنا رون بتا تیرے کو فرمیں بتاتا ہوں جاب تیرے کو فرمیں بتاتا ہوں جاب ہم جب جیکی ایس ایس بھی جاتے ہیں اور ان کے ممبر سے بات کرتے ہیں تو ہمارا مجھو لیا جاتا ہے آپ جاؤ پکنیک کرو گلمر گوم کے آؤ پہل گام گوم کے آؤ جب آپ گوم کے واپس آؤ گے آپ کی لیشٹ آگی ہوگی اس طرح کے سے مرا مزاق اس طرح کے سے مرا مزاق اڑایا جاتا ہے تو سر یہ اب سٹوڈنٹس کو خود پریشان کر رہے ہیں کیونکہ جب جس جتے سے ہم نے ایجوکیشن لی ہویا ہم کو ایجوکیشن میں جو مرے ٹیچرز تھے وہ یہی چیز سکھاتے تھے کہ آپ چاہے جتنا مرزی کچھ بڑا بن جاؤ جو مرزی کر لو جس بندے کو اپنے بیہیویر کی موڈیفکیشن نہیں نا کی سوسائٹی میں ہاو ٹو لیو انہیں سوسائٹی ہاو ٹو ٹاک انہیں سوسائٹی چاہے بڑے سے بڑے لیڈر آفیسر بھی کیوں نہ ہو وہ آپ کی ایجوکیشن بے کار ہے تو چاہے ہم چلو ہمارے جو سر ہیں سیکٹری سر ہیں ان کے جتنے پڑے ہوئے نہیں ہیں ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں ابھی ہم نے بڑا کون لائف میں سیکھ رہا ہے لیکن جتنی سٹڈی بھی ہم نے کیا ہم نے یہی چیز سیکھیا کہ اپنے موڈیفکیشن اپنے بیہیویر میں کیسے رہنا ہے کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے لیکن بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ایڈیشنل سیکٹری جو ہمارے سچین جموال سر ہیں چیر میں چیف سیکٹری جو ابھی ہیں چیف سیکٹری یہ کوئی چھوٹی موٹی پوشٹ نہیں ہوتی بہت بڑی پوشٹ ہوتی ہے ان کو سٹوڈنٹ سے بات کرنی نہیں آری جو وہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ تو میرے پاس نام رول مر دکھا تیرے کو میری سیلیکشن دلاتا ہوں یہ تو شریعام اس بچے کو ڈرہا رہے ہیں لیکن سر وہ ٹائم گیا جب فیفت کلاس میں فیفت پاس ایٹھ پاس میں بچے فورت کلاس کے جاب لیتے تھے آج سب پڑے لکھیں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھنے کے واضحے آئیے سے آئیے اجیوکیش آپ نے دیکھا ہوگا اس جاب میں پورٹ گریجویشن والے بچوں نے بھی اپلائی کیا تھا اب یہاں ہی سے سوچ رکھتے ہیں جو پورٹ گریجویشن کا بچہ بارمی کے بعد سات آٹھ سال پڑھائی کر کے پندرہ ہزار کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس کو کتنی جروری ہوگی کتنی یہاں بھی ہمارے انیمپلائیمنٹ بڑھ چکا ہے لیکن سیس پی کے جو کلاس پورٹ کے ایسپرینٹس ہیں اب کیا کریں گے آگے وہ اگر یہ سب دیکھئے سر ہم نے جیدہ نو میں نے ویٹ کی ہم نے ویٹ ہم نے ہمیشہ یہی چاہا ہے کہ ہماری سٹوڈنس کی طرف سے ایک اچھے سیٹیزن سب سے پہلے ہم اپنی دیش کے اچھے سیٹیزن بنیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کریں اگر سب اچھی بات ہے لیکن نو مہینے سے پریشان ہوں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کی ہے جی کس پانچ دن 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 کر رہی ہے مجھے 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 کہنا پڑ رہا ہمارے جتنے بھی کینیڈیٹس ہیں جتنے بھی ایسپیرینٹس کوالیفائی ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے گروہ مجھے ہمارے سٹوڈیٹس ہیں جو چلنا سٹوڈیٹس ہی آئے کیونکہ ہم ہماری لیسٹ نہیں آتی ہے ہم سارے جکی سٹائک پہ بیٹھیں گے چاہے جو مرجی ہو جائے ہم نے کسی کو اندر نہیں سنے دینا ہے چلی آپ نے سنا کی جو کلاس خیفت کے جو ایسپرینٹس ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ ہم ہنگر سٹرائک پہ بیٹھیں گے اگر ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو کس طریقے سے جو ہے کلاس فورت کے ایسپرینٹس جو ہے وہ کس طریقے سے جو جنگ جسٹس جو ہے لڑ رہے ہیں اور اب یہ جو پیس فل پروٹس جو ہے انہوں نے پریس کلب کے بہار کیا ہے اور اپنی مانگے بتائی ہے کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ مزاق کیا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جب کلاس فورت کے جو ہے اگزام دینے تھے جب فارم بھرنے تھے تو کتارے کتنی لمبی